السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاقدة من لسانی یفقه قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجلل حزن اذا شیت سہلا اللہم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدن علما محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو بچو اور خواتین اسلام آج کا جو موضوع ہمارے سامنے ہے پچیس دسمبر کو ایک دن آنے والا ہے جس کو دنیا کی ایک بڑی تعداد کرسمس ڈے کے نام سے مناتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسمس ڈے کے تعلق سے جو لوگوں کا نظریہ ہے یا جو دنیا میں مشہور کیا گیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی سب سے پہلی بات ہے کہ ہم بلا شبہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سچا نبی مانتے ہیں جو لوگ آج عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے کا دعویہ کرتے ہیں ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ پیروی توحید کے معاملے میں کیونکہ ہر نبی توحید لے کے آئے ہیں نو سے لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا جو سب سے بڑا پیغام تھا اور جس چیز کو مٹانے یا قائم کرنے کے لئے نبی مبوث کیے گئے وہ توحید کو قائم کرنا تھا اور شرک کو مٹانا تھا اور اس مسئلے میں اگر آج روئے زمین پر کوئی قوم قائم ہے جو شرک سے نفرت کرتی ہے شرک کو مٹانا چاہتی ہے شرک کی خلاب بات کرتی ہے توحید کو پھیلانا چاہتی ہے بندوں میں توحید کی تبلیغ کرتی ہے تو مسلمان ہیں اس کے علاوہ جتنے دھرم ہیں جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں آج غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی کسی چیز کی پوجہ کرتا ہے کوئی کسی جاندار کی کوئی کسی بے جان کی کسی نے نبی کو خدا بنا دیا ہے کسی کے یہاں مورتی پوجہ نہیں تھی اس کا اصل مذہب یہ تھا کہ مورتی پوجہ نہ ہو لیکن دیرے دیرے دوسرے دھرموں کے تاثر کی وجہ سے دوسرے دھرموں سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں بھی مورتی پوجہ شروع ہو گئی تو یہ تمام باتیں ہیں شرک کو مٹانے کے لئے اگر کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہے تو مسلمان ہے اور یہی سچا مذہب ہے یہی سب سے بڑی عطل حقیقت ہے کہ اگر ایک انسان شرک نہیں کرتا ہے توحید پر قائم ہے اور ایک شرط کے ساتھ کہ ہمارے نبی پر ایمان لاتا ہے تو وہی جنت میں جائے گا آج اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کرشن کہتا ہے کوئی یہودی کہتا ہے جیوش کہتا ہے کسی اور مذہب کا وہ دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو یہ دو باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھنے ایک یہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 84 کہ قل کہہ دیجئے نبی آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وما انزل علینا اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی پر نازل کی گئی وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق اور ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم پر نازل کی گئی جو اسماعیل پر اتاری گئی جو اسحاق پر اتاری گئی جو یعقوب کے بیٹوں پر اتاری گئی وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ اور جو چیزیں جو کتابیں موسیٰ کو دی گئیں جو عیسیٰ کو دی گئیں وَالنَّبِيُّونَ بِالرَّبِّهِمْ اور جو نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں آگے فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ایمان لانے میں ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہمارا ایمان بطور نبی موسیٰ پر بھی ہے عیسیٰ پر بھی ہے نوح پر بھی ہے یحییٰ پر بھی ہے زکریہ پر بھی ہے تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ لیکن ہم اپنے رب کے فرمابردار ہیں رب نے کسی زمانے میں عیسیٰ کو بھیجا تو ان پر ایمان لانے والا مومن کہلایا لیکن اس کے بعد ہمارے نبی آگئے تو اب جو ہمارے نبی پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے غیر مسلم ہے وہ جہنمی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودٍ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّتِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر اس امت کا کوئی یہودی یا کوئی نصرانی میرے بارے میں سنتا ہے میری تعلیمات کو سنتا ہے ثُمَّ يَمُوتُ اس کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي اُرُسِلْتُ بِهِ اور جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہیں لاتا إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تو ایسا یہودی ایسا نصرانی وہ جہنمی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ بات سمجھنا کہ آج اگر دنیا میں کوئی دین حق ہے تو صرف اسلام ہے جو اسلام کو مانے گا جو ہمارے نبی پر ایمان لائے گا جو قرآنِ کریم پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے گا کلیر ردم وہی جنت میں جائے گا اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ تمہیدی ایک چھوٹی سی بات تھی اس کے بعد آتے ہیں کہ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے دنیا میں لوگوں نے مشہور یہ کر رکھا ہے کہ پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے یہ ایسا لوگوں نے مشہور کیا ہے اور اسی وجہ سے کرسمس کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن کسی بھی تاریخی حوالے میں کسی بھی ہسٹری کی کسی بھی کتاب میں کسی بھی تاریخ میں کسی بھی دینی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پچیس دسمبر کو ہوئی ہے کئی نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ اس کے خلاف شہادتیں موجود ہیں اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں اور وہ دلیلیں مسلمانوں کی دلیلیں نہیں ہیں صرف مسلمانوں کی دلیلیں نہیں ہیں بلکہ عیسائی اسکولرز کی دلیلیں ہیں عیسائی علماء کی دلیلیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پتیس دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے ہیں مثال کے طور پر انجیل اللوکہ ہے لیوک انجیل جو ہے بائبل کا ایک حصہ بائبل کا ایک نام لیوک جو بائبل ہے تو اس میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت مردم شماری ہو رہی تھی یعنی لوگوں کو لکھا جا رہا تھا جیسے ہمارے مردم شماری ہوتی ہے مردم شماری ہو رہی تھی لوگوں کا نام لکھا جا رہا تھا کہ فلاں فلاں گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں حکومت کی طرف سے علماء اکرام نے اس سے استدلال کیا اور غیر مسلم علماء نے غیر مسلم اسکولرز نے استدلال کیا ہے کہ پچیس دسمبر جو سردی قیدم اور شام کی بات ہے یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے یہ شام کی سیریا کی بات ہے اور سیریا میں دسمبر جنوری اس سے پہلے کا نومبر سب یہ جو مہینے ہیں ادن سردی والے اور دسمبر خاص طور سے سردی والا مہینہ zero degree پہ جاتا ہے ایسے موسم میں کوئی حکومت مردم شماری نہیں کرواتی ہے یہ دلیل ہیں ان کی کہ ایسے موسم میں کوئی حکومت مردم شماری نہیں کرواتی ہے مردم شماری ایسے موسم میں کروائی جاتی ہے جب آنے جانے میں آسانی ہو جو افسران ہے ہو اور انجیل سے پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے موقع پر ہوئی جب مردم شماری کی جا رہی تھی ایک دلیل لوگوں کی ہے اور بھی دلیل انشاءاللہ دوسری دلیل جو انجیل میں ہے دوسری دلیل یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت چرواہے اپنے مویشیوں کو چرا رہے تھے چرواہے اپنے مویشیوں کو اپنے جانوروں کو چراغاہوں میں چرا رہے تھے یہ جو ہے انجیل میں ہے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں کے آج کا موسم اس زمانے کا موسم جا کے دیکھ لیں آپ کی پچیس دسمبر یا اس کے آس پاس دسمبر کا پورا مہینہ جنوری کا مہینہ اس سے پہلے کا مہینہ وہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں جو ہے گھاس پھوس نہیں ہوتی ہے اددم ہی سردی ہوتی سخت سردی اس میں کوئی چرواہا اپنی جو ہے بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو اپنے مویشیوں کو لے کے باہر نہیں نکلتا ہے ایسے موسم میں لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں چراغاہ میں چرانے کے لئے یا تو گرمیوں میں وہاں نکلا جاتا ہے یا بہار کے موسم میں اور یہ بھی میں یہ دہرہ رہا ہوں بات کو یہ سب دلیلیں مسلمانوں کی نہیں دی ہیں آپس کی فرقوں نہیں دی ہیں عیسائیوں کے آپس کی جو لڑائی ہے آپس کی جو فرقیں انہوں نے دلیلیں پیش کی کیونکہ اس میں اختلاف ہے ان کے یہاں بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان کے یہاں بھی اختلاف ہے کہ یوم پیدائش کس دن تھا تو اس لئے آپس کی دلیلیں ہیں کہ وہ یہ کہتے جو یہ نہیں مانتے پچیس دسمبر کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انجیل میں آتا ہے کہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کے چرا رہے تھے اور پچیس دسمبر کے آس پاس وہاں کا جو موسم سیریا کا ہے اس فلسطین کا جو موسم وہاں کے اعتبار سے چرانا ممکن نہیں ہے ایسے موسم میں انسان اپنے جانوروں کو اندر رکھتا ہے بہار کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں جانوروں کو نکالا جاتا ہے چراغاں میں اچھا اب یہ آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی لیکن یہ کی سب سے پہلے جو آپس کا ان کا اختلاف ہے کتنے بہت سارے اقوال ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا الاسلام کی پیدائش بیس جنوری کوئی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیس جون کی ہے کچھ لوگ بیس مئی کو مانتے ہیں اور جو دو مشہور اس وقت رائج ہے آج بھی دو تاریخ چلتی ہے الگ الگ ملکوں میں کرسمس دے دو دن منایا جاتا ہے ایک جو ہمارے یہاں عام طور پر پچیس دسمبر کو اور پورا یورپ امریکہ جو بھی جو ہے مغربی جو کنیسہ پہ چلتا ہے کیتھولک جو اگرہ جو ہیں وہ پچیس دسمبر کو مانتے ہیں لیکن آج بھی جو ہے مصری جو کلیسہ ہے مصری جو چرچ ہے کوپٹک چرچ اسی طرح ایشیا کا جو مشرقی جو روس اور آس پاس کی علاقے ہیں وہ پچیس دسمبر کو نہیں مانتے بلکہ وہ جیسے ان کے یہاں پیدائش کب مانتے ہیں چوبیس اور پچیس کے درمیان وہ مانتے ہیں چھ سات جنوری کے درمیان چھ سات جنوری کے درمیان یہ دو مشہور قول ہیں ورنہ ان کے اور بھی قول ہیں کبیس جون کا بھی قول ہے کبیس جن کو پیدائش ہوئی کسی نے کہا کہ بیس مئی کو پیدائش ہوئی اور بھی اقوال ہیں اس لئے کہ ان کے پاس کوئی بھی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے کوئی تاریخی ریٹن جو ہے لکھیوی چیز موجود نہیں ہے کسی مذہبی کتاب میں ان کے لکھا ہوا نہیں کیسے سلام کی پیدائش کب ہوئی ہے اچھا اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں نے پچیس دسمبر کو کیسے متعین کیا کب متعین کیا اور کیسے متعین کیا تو پہلی بات کب متعین کیا تو سب سے پہلے جو ہے تین سو پچیس عیسوی میں تین سو پچیس عیسوی یعنی عیسی اسلام کی پیدائش کے تقریباً تین سو چوبیس سال کے بعد تین سو چوبیس سال کے بعد نائقیہ ایک جگہ ہے پرانا جو ہے یونانی شہر ہے آج وہ شہر ترکی میں پایا جائے اس کے آج ترکی میں ہے تو نائقیہ مہت مشہور آپ پڑھیں گے نائقیہ اس کو انگلیش والے بھی نائقیہ ہی لکھتے ہیں انگلیش والے بھی جو ہے سپیلنگ وہی تقریباً آسفاس کی این اے آئی کہیں کے اے ہے کہیں این اے ای اے ایسا ہے آپ دیکھیں گے نائقیہ تو آپ کو جو ہے گوگل پہ مل جائے گا اور وہ بہت مشہور ہے اس استبار سے کہ نائقیہ میں دو بڑی کانفرنسیں ان کی کانسلز جو ہے وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں جس میں تین سو پچیس میں یہ فیصلہ پہلی دفعہ بات اٹھی پہلی دفعہ یہ بات اٹھی کہ تین سو پچیس میں جو کانسل ہوئی عیسائی علماء کے اس میں یہ بات اٹھی کہ عیسائی علماء کی تاریخ پیدائش کو پچیس دسمبر کیا جائے اور اس میں اہم رول جو ہے قسطن تین کا تھا اور قسطن تین آپ دیکھئے خاص بات ہے کہ قسطن تین وزاتے خود عیسائی نہیں تھا وہ جو ہے بدپرست تھا لیکن اس نے اس کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی اور اس کے بنیاد پر جو علماء کرام نے وہاں کانفرنس کی کہ پچیس دسمبر کو عیسائی علماء کا تاریخ پیدائش مانا جائے وہ کیوں ہے آگے بتاؤں گا کیوں ایسا کیا گیا اس وقت جو تھوڑا سا اشارہ لوگوں میں ہوا لوگوں میں حلچل پیدا ہوئی کہ پچیس دسمبر کو مانا جائے اس کے بعد تین سو ترپن میں جا کے دوبارہ کانفرنس ہوئی تین سو ترپن میں دوبارہ اس کو پختہ کیا گیا کہ عیسائی علماء کی تاریخ پیدائش کو پچیس دسمبر مانا جائے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچیس دسمبر کیوں ایک تو یہ کی تاریخ پیدائش محفوظ ہی نہیں ہے کھیک ہے ایک بات یہ محفوظ ہی نہیں ہے کوئی بھی عیسائی کرشن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عیسائی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش محفوظ ہے نہیں محفوظ ہے اسی لئے آپس میں اختلاف ہے دوسری بات ہے کہ پچیس دسمبر یا اس وقت جو دوسری جگہوں پر کپٹک یا اور جو ایسٹ جو ایشیا میں جو لوگ بھی مناتے ہیں وہ کی چھے یا سات جنوری والا دونوں میں مسئلہ کیا ہے دونوں کیوں اس تاریخ کو متعین کیا گیا تو پچیس دسمبر کی تاریخ اس لئے متعین کی گئی آپ دیکھئے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے یورپ میں جو شمالی نورتھ یورپ ہے یا بیچ کا جو یورپ ہے وہاں جو ہے اور بھی جگہوں پر تقریباً اکیس بائیس کو کیا ہوتا ہے اکیس بائیس کو دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے اکیس بائیس کو دن چھوٹا ہوتا اکیس بائیس اور پچیس اس کے قریب ہے تو اکیس بائیس جو چھوٹا دن سب سے چھوٹا دن وہاں ہوگا اس کے بعد جو ہے دن بڑا ہونا شروع ہو جائے گا دن جو ہے بڑا ہونا شروع ہوگا تو پچیس پر جا کے تھوڑا سا بڑا دن ہوگا تو وہاں پر یہ مانا جاتا ایک مذہبی نظریہ تھا وہاں وہ بد پرستوں کا نظریہ جو اس لئے کہ آپ جانتے ہیں روم جو روم ہیں وہ بد پرست ہیں جو گریک ہیں وہ بد پرست ہیں گریک جو ہے وہ مشرق لوگ تھے چاہے روم ہوں وہ مشرق تھے چاہے گریک ہوں وہ مشرق تھے یہاں جو عیسائی تھے مصر کے جو فرائنہ تھے وہ سب مشرق تھے عام طور پر یہ ان علاقوں میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی تو یہ مانا جاتا تھا کہ گویا کی پہلے سورج تھوڑا سا دبا ہوا تھا لیکن اکیس بائیس کے بعد سورج سامنے تھوڑا ایسے گزرتا پہلے سامنے آئے گا تو ایسی صورت میں گویا کہ سورج کو طاقت مل رہی ہے اور سورج دیوتا فتح پا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پورا لکھا ہوا ہر جگہ ان کی اپنی کتابوں میں جو کیتھولک پر انسائیکلوپیڈیا کے دام سے بھی کتاب ہے آپ نیٹ پچھے کر لیجئے آپ کو مل جائے گا یہ سب انہی کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اعتراف کیا کیتھولک انسائیکلوپیڈیا میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اسی لئے متعین کیا ہے اس کی پیچھے ایک لوجک ہے ایک منطق ہے کہ ایسا متعین کیوں کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس میں دن بڑا ہو گویا کہ سورج دیوتا کو اب تاریخی پر اندھیرے پر جو ہے فتح حاصل ہو رہی ہے تو اس فتح کو منانے کے لئے اور یہ فتح منائی جاتی تھی نورتھ یورپ میں بیچ کے جو ہے میڈل یورپ میں منائی جاتی تھی اسی طرح روم کے ہاں منائی جاتی تھی یونان میں منائی جاتی تھی اور یہی سورج کی پوجہ اب جیکے ایک پچیس دسمبر اس لئے متعین ہوا اب اس کے علاوہ چھے جنوری اور سات جنوری کیوں متعین ہوا کیونکہ مصریوں میں بھی سورج کی پوجہ کی جاتی ہے اور ایزے روز کر کے ایک دیوتا خاص سور سے ہے ایزے روز جس کا نام لکھا ہے لوگوں نے کہ اس کی وہ پوجہ اس دن کی جاتی تھی یعنی چھے اور سات جنوری کے درمیان اس وجہ سے انہوں نے اس دن کو متعین کیا ہے اور اس کا اعتراف تمام لوگوں نے کیا ہے ان کے سکولرز نے کہ یہ کوئی تاریخ پیدائش یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں ہے ہم نے ان مشرکوں کو اپنے مذہب سے قریب کرنے کے لیے ہم نے ان کے تہوار کو اڈاپٹ کیا ہے ہم نے ان کے تہوار کو قبول کر لیا تاکہ وہ ہم میں آ جائیں رچ بس جائیں لیکن بات وہی ہے کہ یہ مذہب گویا کہ آپ نے جھوٹ بولا گویا کہ آپ نے اپنے دین میں بیدعاتیں ایجاد کی گویا کہ آپ نے باتیں گھنی اپنی طرف سے اور اس کا اعتراف وہ خود کر رہے ہیں کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں پتا ہے لیکن ہم نے مشرکین کو مشرق قوموں کو قریب کرنے کے لیے ایک اپنے طرف سے فرضی تاریخ پیدائش متعین کر دی ہے اس میں ایک نکتہ ایک بات یہ بھی ہے دیکھئے جب ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے نبی کا یوم ملاد نہیں منایا جانا چاہیے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ عید ملاد النبی نہیں منایا جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ اسلام کے ماننے والے نصارہ کشن بھی تو اپنے نبی کا ملاد مناتے ہیں جب عیسیٰ اسلام کے ماننے والے ملاد مناتے ہیں اپنے نبی کا تو ہم کیوں نہ منایں ہم تو اپنے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے اور بھی جوابوں کے ساتھ یہاں نکتہ یہ ہے کہ عیسیٰ الاسلام کا جو یوم ملاد بنایا جاتا ہے جیسے ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے اور زیادہ راج قول جو ہے نو ربی الاول کا ہے یا آٹھ کا ہے تو اسی طرح عیسیٰ الاسلام کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے اور وہاں تو اور متعین نہیں ہے تو گویا کہ آپ پیروی بھی غلط لوگوں کی کر رہے ہیں اور ایک بات یہ کہ عیسیٰ الاسلام کا یوم ملاد شروع کی عیسائیوں نہیں ایک بات سمجھئے اس کو ان کے مذہب میں بھی یہ بیدعات ہے بات سمجھیں آپ ان کے مذہب میں بھی عیسیٰ الاسلام کا یوم ملاد منانا ان کے مذہب میں عیسائی مذہب میں بھی بیدعات ہے شروع کے عیسائی نے شروع کے نصرانیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ الاسلام کا یوم ملاد یا ملاد نہیں منایا ہے آپ استعلال کپ کرتے جب ان کے دین میں مشروع ہوتا کہ عیسیٰ کا یوم ملاد بنانا جائز ہے یا مشروع ہے تو آپ دلیل پکڑتے عیسیٰ کا ملاد بنانا ان کے یہاں بھی بدعات ہے اُن کے یہاں بھی تاریخ بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح اُن کے یہاں بھی بدعات اس کی سراحت لوگوں نے کی ہے شروع کے عیسیٰ نے عیسیٰ کا یوم ملاد تاریخ اُس بڑ accordance نہیں منایا ہے تو ان کے یہاں بھی یہ چیز بدعات ہے تو یہ تھوڑا سا بات تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بعد ایک بات اسی چیز کی وضاحت قرآن سے کہ قرآن نے جو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر کیا ہے اس میں جو نشانیاں ہیں جو علامتیں ہیں جو علامتیں بیان کی ہیں یا جو باتیں بیان کی ہیں وہ کسی بھی انداز میں سردی کے موسم سے میل نہیں کھاتی ہیں جو باتیں ذکر کی ہیں مریم کہاں جب پیدائش ہوئی حصہ السلام کی تو اس وقت جو کیفیت تھی جو کیفیات بیان کی گئی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے سردی میں ان کی پیدائش ہو ایسا نہیں بتایا گیا جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ مریم علیہ السلام درد کی وجہ سے خجور کے تنے کے پاس آئیں اگرچہ بہت مضبوط استدلال نہیں ہے لیکن لوگوں نے پورا سرکم اسٹینسز جو ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بات کہی ہے اور دلیلوں کے ساتھ کہ اگر سردی کا سخت موسم ہے وہ بھی شام کا سردی کا موسم جہاں برف پڑتی ہے آپ جا کے دیکھئے گا برف پڑتی ہے جہاں میں تھا وہاں برف پڑتی ہے اور ہم لوگ جہاں میں جببہ میں جہاں تھا سعودی عرب میں وہ شمال کی طرف ہے لیکن پھر بھی وہ شام تو نہیں ہے وہاں سے راستہ نکلتا تھا شام کے لیے وہ بھی چار سو کلومیٹر کچھ تھا آگے وہاں جا کر اور ہمارے یہاں برف پڑتی تھی ہمارے زبرد جہاں میں جببہ میں تھا زبردست سردی تھی تو اب شام میں جو زبردست سردی ہوتی ہے تو ایسے موسم میں کسی حاملہ عورت کو جس کو بچہ ہونے والا ہو جس کو درد زے ہو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ خجور کے تنے کے پاس جاؤ بلکہ اس سے کہا جائے گھر میں داخل ہو جاؤ اندر کسی غار میں چلے جاؤ کسی گرمی والی جگہ میں چلے جاؤ اس سے نہیں کہا جائے گا کہ سردی والی جگہ میں چلے جاؤ ایک لوگوں نے استدلال یہ کیا ہے اگرچہ بہت مضبوط نہیں ہے لیکن جو ہے ایک استدلال کیا ہے ایک یہ دوسرا استدلال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ خجور کا جو پیڑ ہے اس کے جز کو اس کے تنے کو ہلاو تو ساقت علیہ کی رتبن جنیہ تمہارے اوپر وہ خجور کی بارش کرے گا خجور گرے گی اس سے اور اس پر اتفاق ہے کہ خجور جو ہے اس کا پکنا سردی کے موسم میں نہیں ہوتا خجور سردی کے موسم میں نہیں پکتا خجور جو ہے گرمی کے موسم میں یا بہار کے اس پاس پکے گا سردی میں تو نہیں پکے گا سردی میں خجور یہ لوگوں نے استدلال کیا اسی طرح تیسرا استدلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے پاس مریم سے کہا گیا کہ تمہارے قدموں کے پاس نہر جاری کی نہر چل رہی وہاں نہر کے پاس علماء اکرام نے یہ کہا کہ سردی کے موسم میں پچیس دسمبر میں پانی کے پاس بچے کو رکھیں گے سردی کا سخت موسم ہے وہاں جو ہے نہر کے پاس بچے کو رکھا جائے گا کہ گھاس پوس میں چھپا کے رکھا جائے گا بھئی نہر کے پاس ندی کے پاس مشورہ کب دیں گے آپ جب گرمی ہو سخت آپ کو گرمی کے ضرورت پیاس زیادہ لگ رہی ہے آس پاس کی گرمی ہے آپ جائیں پانی کے پاس رہیں تو کہا جائے گرمی کے موسم میں آپ جو ہے پانی کے پاس جاؤ لیکن سردی وہ بھی سخت سردی برف والی سردی میں کیسے کہا جائے گا کہ آپ پانی کے پاس بچے کو رکھو تو اس سے بھی علماء اکرام نے استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ اسلام کی پیدائش سردی کے موسم میں تو نہیں تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو تاریخی شواہد ہیں ان کے پاس جو ان کی اپنی کتابیں ہیں اور ہمارے پاس جو دلیلیں موجود ہیں قرآن کے ان تمام حوالوں سے 25 دسمبر تو عیسیٰ اسلام کا تاریخ پیدائش نہیں ہے یہ غلط ہے جھوٹ ہے فریب ہیں لوگوں نہ منانا بات کی بات ہے لیکن تاریخی اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے تاریخی اعتبار سے 25 دسمبر عیسیٰ اسلام کا تاریخ پیدائش نہیں ہے یہ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے میرے یہ بیان کرنے کا آپ کے سننے کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے بحث کی جائے کبھی بات آئے تو یہ بات ان سے ذکر کی جائے کوئی دوست ہو کوئی ملنے والا ہو کہ آپ لوگ تو پورے دھوکے میں ہیں آپ کی علماء نے آپ کے دین کو بدل دیا قرآن کی شواہد موجود ہیں کہ آپ کی علماء نے دین کو بدل دیا ہے دین کو مشرقوں کے خواہشات کے اعتبار سے دین تیار کیا گیا ہے اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید شرق نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے آپ کے علماء نے بعد میں کانفرنس کر کر کے کانسلس کر کر کے آپ نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں گوڈ کے بیٹے ہیں یا تین خداوں میں سے خدا ہیں اور تمام باتیں اور وہ صلیب کا نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے جبکہ ہم مانتے ہیں کہ صلیب پر نہیں چڑھ گئے آپ یہ کہتے ہیں صلیب پر چڑھ گئے اس کے بعد اس کی وجہ سے تمام انسانوں کی خطائیں ماف ہو جائیں گی یہ آپ نے آپ کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے پھر آپ نے یہودیوں کا الزام بھی مان لیا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے زنا کیا اور وہ جھوپڑی دیکھتے ہیں آپ ابھی جھوپڑی لگے گی جگہ جگہ جہاں کرشنس علاقے ہیں وہاں جو ہے کچھ چیزیں لگیں گی وہاں یوسف نام کا ایک گڑا بھی رکھا جائے گا ہم تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موجز سے پیدا کیا لیکن وہاں یوسف نام کا ایک گڑا بھی رکھا جائے گا جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے اور نصب ثابت کیا جائے گا وہاں سے آدم تک پہنچایا جائے گا تو یہ آپ نے مان لیا پاک باز ہستیوں کے بارے میں آپ نے تمام چیزیں تسلیم کر لی یہ سمجھانے کیونکتہ ہے یہ سمجھانے کی بات ہے اب آتے ہیں اپنی طرف کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ پورا ڈھونگ ہے ڈھکوصلہ ہے اور ان کے اعتبار سے ان کے دین میں تاریخ پیدائش ثابت نہیں ہے دوسری اہم بات یہ کہ منانہ ثابت نہیں ہے ان کی اپنے مذہب میں ان کی اپنے دین میں عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منانہ ثابت نہیں ہے ان کے یہاں بدعات ہے ان کے یہاں حرام ہے ان کے یہاں منانہ بدعات ہے ایک نکتہ یہ اب آتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیسے سمجھنا ہے بات کو کہ ہمیں منانا نہیں ہے ہمیں غلط ماننا ہے واضح ہے منانا نہیں ہے اور اس میں کچھ نکتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھئے بعض دفعہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں عید کوئی بھی عید جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ڈے عید جو ہے یہ کسی کے دین کا حصہ ہے ہر دین کا حصہ ہوتی ہے عید جو ہوتی ہے جس کو منانا کہتے ہیں ڈے کہتے ہیں آپ یہ کسی دین کا حصہ ہوتی ہے جیسے عبادت کسی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھئے گا ذرا کہ جیسے عبادت کسی دین کا حصہ ہے ویسے عید بھی کسی کے دین کا حصہ ہوتی ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے عید کی تعداد بڑھائی نہیں جا سکتی اپنی طرف سے کوئی ڈے بنایا نہیں جا سکتا اس کو سمجھئے دیکھیں ایک دو حدیث مشہور حدیثیں آپ جانتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم اس نکتے کو سمجھیں کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں پہلے بڑڈے لے کے آئے بچوں کا بڑڈے مناؤ ہمیں کہتے ہیں غلط ہے غلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو عید کسے کہتے ہیں عید یہ کہ کوئی دن ہو کوئی مہینہ ہو کوئی ہفتہ ہو جو بار بار آئے اور آپ اس کو منائیں اس کا احتمام کریں اس میں کھانا بنائیں عبادت کریں تو وہ بھی ہے لیکن عبادت کھانا بنائیں نئے کپڑے پہنیں اسپیشلی گھومنے جائیں تو یہ اس کو منانا کہتے ہیں نبی نے دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں منائی ہے آپ جانتے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نبی نے کیا عید ملاد اپنا منائی نہیں منایا کوئی اور ڈے منایا نہیں منایا کبھی کوئی ڈے تو جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پہلے بڑے کی ایک بدت شروع ہی بڑے بچے کا بڑے مناو کچھ لوگ مناتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ منانا احتفال جیسے کہتے ہیں منانا عید یہ صرف دو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اب لوگوں نے نیا شوشہ چھوڑا بہت نیا نہیں ہے پرانا ہے لیکن ہمارے آپ دھیرے دھیرے توڑا رائج ہو رہا ہے کہ اینیورسری میریج اینیورسری شادی کی سالگیرہ اس سے محبت بڑھتی ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتے تھے اس کا مطلب میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا ہوں آپ اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سالگیرہ تو منائی نہیں تو یہ دھکوصلہ یعنی زبردستی کی بات یعنی ایسی دلیل جو جذبات کو بھی جو ہے وہ تحریک نہیں دیتی ہے کہ بھائی دے منانے سے محبت نہیں بڑھتی ہے اگر آپ کو بیوی سے محبت ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے تو محبت بڑھے گی نا خالی دے منانے سے مدر ڈے مدر ڈے مطلب ہے کہ تین سو چونسٹھ دن اپنی امی کو نہ پوچھو لیکن تین سو پانسٹھوے دن ایک بکے لے آؤ گلدستہ ایک مٹھائی تھوڑی سے لے آؤ سیلفی بنا لو ویڈیو بنا لو آپ اپنے ماں سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایک سچے اپنے والد سے محبت کرنے والے کو کسی ڈے کی ضرورت نہیں ہے اپنی والدہ سے محبت کرنے والے کو کسی ڈے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بیوی سے محبت کرنے والے کو کسی ڈے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ٹیچر سے اپنے استاذ سے محبت کرنے والے کو کسی ڈے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مثال کہ میں نے آپ کے خطبے میں کہا تھا کہ نبی سے محبت کی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بارہ ربی الاول اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو نبی سے ہر دن محبت کرتے ہیں ہم نبی سے صرف بارہ ربی الاول کو محبت نہیں کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو نبی سے ہر دن محبت کرتے ہیں تو ہم وہ ہیں جو نبی سے ہر دن محبت کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو اپنی والدہ سے ہر دن محبت کرتے ہیں ہم وہ جو ہیں اپنے والد سے ہر دن محبت کرتے ہیں اپنے استاذ سے اپنے ٹیچر سے ہر دن محبت کرتے ہیں ہم کو دے منانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں مشہور حدیثیں ہیں کہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے غور سے سنیے گا کہ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا لَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا دو دن ہیں جس میں عبادت نہیں کرتے ہیں غور کیجئے گا یہاں عبادت کی بات تھی نہیں دو دن ایسے ہیں يَلْعَبُونَ فِيهِمَا جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں یہ نہیں تھا کہ عبادت کر رہے ہیں کوئی خاص کہا کہ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کھیل کود کرتے ہیں نبی نے کہا لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم کھیلا کرتے تھے دو دنوں میں ہر جگہ ہوتا ہے ہم کھیلا کرتے تھے دو دنوں میں تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہارے لیے اس سے بہتر دو دن دیئے ہیں يَوْمُ الْعَضْحَا وَيَوْمُ الْفِطْرِ عیدِ فِطْر ہے اور عیدِ اَزْحَا یہ مناؤ کھیلنا ہے تو عیدِ فطْر کو کھیلو عیدِ اللہ تعالیٰ کو کھیلو اور نبی نے اجازت تھی صحابہ اکرام نے کھیلا آپ جو ہبشیوں کا واقعہ جانتے ہیں کہ مسجد میں نیزے سے بھالے سے کھیل رہے تھے عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی آپ واقعہ جانتے ہیں اسی طرح عید کے موقع پر بچیاں جو ہے دب بجا کر کچھ گا رہی تھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ دکھایا تو نبی نے فرمایا کہ دعوما چھوڑ دو ہر قوم کی عید ہوتی یہ ہماری عید ہے یہاں بھی نبی اس میں بھی نکتہ ہو حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ نبی نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ان لکل قوم عیدہ وہادہ عیدنا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عیدیں ہیں بس اور ہماری اس مراد مسلمانوں کی عیدیں مسلمانوں کی صرف دو دن ہیں دو دن ہیں دو عیدیں ہیں بس اس کے علاوہ مسلمانوں کی اور کوئی دن نہیں ہے تو یہ سمجھنا نقطے کی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کی لوگ یہ کہتے ہیں تراز کبھی کبھی سوالاتا ہے کی بڑھڈے کیوں نہیں منانا چاہیے انیورسری کیوں نہیں منانا چاہیے یا مہدر ڈے کیوں نہیں منانا چاہیے فادر ڈے ٹیچر ڈے فلان فلان کوئی نہیں منانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے اس کو سمجھیے کہ منانا جس کو ہم عید کہہ دیتے ہیں عید یہ دین کا حصہ ہوتی ہے جیسے عبادت میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی اسی طرح عید کے مسئلے میں بھی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی اور اپنے دل کو مطمئن رکھئے اپنے دل کو عید الفطر پر عید الازحاب پر جمائے رکھئے باقی اور عیدوں کی اور ڈے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور جو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ انیورسری سے محبت ہوگی یا فلا فلا ڈے سے محبت ہوگی یہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ان کو ایسے کسی ڈے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور آئندہ بھی کسی انسان کو آج بھی کسی انسان کو ایسے ڈے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو بہکانے کا ایک ذریعہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسی عیدوں میں کرسمس کے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے واضح ہے کہ ہم نے مان لیا کہ وہ عید جو ہے وہ دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی شروع میں کہہ دیا کہ جو عید وہ مناتے ہیں ان کے یہاں ہی بھی عید نہیں ہے اگر ان کے یہاں کوئی عید ہوتی تو بھی ہمارے دین نے اس کو منسوق کر دیا ہے کیونکہ اسلام آنے کے بعد اب دوسرے جو پرانے مذہب ہیں چاہیے وہ کرسنٹی ہو قسائیت ہو یہودیت ہو کوئی بھی مذہب ہے اس کی تمام باتیں منسوق ہو چکی ہیں اس کی کسی چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اگر ہوتی بھی تو ختم ہو گئی ہے اور سرے سے ہے ہی نہیں ان کے یہاں ہی تو تو بہرحال اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں واضح انداز میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی اعتبار سے ہمیں کرسماس ڈے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے نہ اس کے ان کے کھانے میں نہ ان کے میلے میں ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں لیکن غلط تو غلط ہے نہ ان کے کسی کھانے کے فیسٹیولز میں نہ ان کے کسی میلے میں نہ ان کے کسی بھی یہاں تک کی اسکولوں میں جو پروگرام سوتے ہیں اس میں بھی اپنے بچوں کو شریک نہیں ہونے دینا چاہیے آپ چھٹی کروا دیں فائن لگے گا فائن قبول کر لیں لوگ یہی بہانے دیتے ہیں نا کہ نہیں چھٹی کیسے کروا دیں یا بعض لوگ یہ کیا میں دیتے ہیں ایک چیز ایک دفعہ سا ہوا لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے شروع میں پیسہ بھرا تھا پانس سو بھروایا گیا تھا تو آپ کیا کریں یعنی پانس سو کے لیے آپ اپنا ایمان بیج دیں گے بھروایا تھا ٹھیک کہ لے جاؤ کھاؤ ہم سے کیا مطلب ہے یعنی اگر اسکول نے سو پچاس روپیہ لے لیا ہے کرسمس کے نام پر یا کسی اور تہوار کے نام پر تو کیا جا کر اسے حصول کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جواب سوال میرے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہے جو ہے ہم نے جو اتنا روپیہ بھرا ہے تو کم سے کم جا کے ہمارے بچے جو گفٹ ملتا وہ تو لے آئیں میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے جانے جو پانس سو روپیہ دو سو روپیہ جائے گا جائے گا لیکن اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ غلط ہے اس میں ہمیں شرکت نہیں کرنی ہے اور تکلیف کی بات ہے مطلب یہاں یہ تکلیف کی بات ہے جو اپنا مذہب اس پر باقی رہنا ہے میں ایک اسکول بہت ساری مثالیں ہیں ایک اسکول کو جانتا ہوں تو وہاں پر پینٹنگ کا مطلب چھوٹا موٹا مقابلہ اسکول میں ہوتے رہتا ہے تو آپ جا کر دیکھیں آج بھی شاید لگا ہوگا آپ تو لوگ ڈاؤن چل رہا لیکن وہاں گنیش کی وہ ہے پورٹو ہے مطلب وہ جرائنگ ہے گنیش کی ہے کئی اور شنکر کی ہے کسی اور کی ہے کسی اور کی ہے اور اس پر پینٹ کرنے والے کون ہیں مسلمان بچے نیچے لکھا ہوا ہے فریحہ خان آسیم فنا انساری فنا شیخ فنا یہ فنا وہ اور کیا سکھایا جا رہا ہے گنیش کی مرتی کو جو پینٹ کرو میری بچی پڑتی تھی وہاں سے ترینش کی مرتی کو پینٹ کرو فنا مرتی کو پینٹ کرو یہ یہ بوجہ آئی یہ چیز آئی تو اس میں پینٹ کرو ہاں یہ ان کو سکھایا جا رہا ہے آپ کو میری بات ٹھیک لگے بری لگے غلط لگے کیسی بھی لگے لیکن ہمیں اس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ شرک پر سمجھوتا کر لے وہ توحید کو بیچ دیں چند پیسے کے لیے اچھے سکول کے لیے کسی تعلیم کے نام کسی بھی نام پر برحال تن نصوص دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ تعالی نے کیا فرمایا دیکھیں پہلے ایک آیت میں آپ کے سابنے رکھتا ہوں اللہ تعالی نے سور فرقان آیت نمر بہتر برشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا اشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّقْوِ مَرُوا کراما کہ اہلِ ایمان وہ ہیں جو زور کی جگہ پر زور کی جگہ پر نہیں جاتے کسی غلط کام کی جگہ پر نہیں جاتے ہیں وَإِذَا مَرُوا بِاللَّقْوِ مَرُوا کراما کسی غلط جگہ سے اگر گزرتے ہیں تو چھپکے سے نکل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اب زور کی جو تشریح کی ہے صحابہ اکرام نے تابعین نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے آتا ہے قَالَ اَعْيَادَ الْمُشْرِقِينَ کی زور سے مراد مشرقوں کی عید جو مشرقوں کے تہوار عید کا مطلب کیا تہوار جو مکتہ میں تہوار ہوا کرتے ہیں وہی عید ہے جو بتوں کے نام پر تہوار ہوا کرتے تھے یہاں ملہ فنا کے ملہ یا دیوی کا ملہ مائی کا ملہ فنا کا ملہ یہی تو عید ہے یہی تہوار ہے یہی عید ہے تو کہتے ہیں کہ اہلِ ایمان ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اہلِ ایمان وہ ہیں جو مشرقین کے تہواروں میں ان کے ملے ٹھیلوں میں ان کی عید میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور یہی قول جو ہیں وہ ان سے بھی ہے ابو العالیہ سے تاؤس سے ربی سے اور بھی صحابہ کرام سے مفصلین سے کئی لوگوں سے یہی قول مروی ہے کہ زور کا مطلب یہ ہے کہ مشرقین کی عیدے مشرقین کے تہوار تو اہل ایمان وہ ہیں جو مشرقین کے تہوار سے بچتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ نصح آیت نمبر 140 میں رشاد فرمایا وَقَدْ نَسَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ نازل کیا ہے اَن اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَحَزَعُ بِهَا اور اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے تو بیٹھو اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ وَرْنَا تم ان کی طرح ہو جاؤ گے اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ وَرْنَا تم ان کی طرح ہو اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو کیونکہ بیٹھے گا ان کے ساتھ دے گا منافق ہے اللہ کے بیٹے ہیں کسی بھی محفل میں جہاں یہ کہا جاتا ہو کہ اسلام خدا ہے جہاں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہو کیا یہ انکار آیتوں کا نہیں ہے یا استہزہ نہیں آیتوں کا جہاں گانا بنجانا چل رہا ہو جہاں ڈانس ہو رہا ہو میوزک تیز لاؤڈ میوزک چل رہی ہو کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے کیا یہ نصوص کا انکار نہیں ہے تو انسان ایک مسلمان وہاں کیوں جائے گا اور کیسے جائے گا نہیں جانا چاہیے اسے جہاں قرآنی آیتوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اس کی مخالفت کی جا رہی ہو ایسے جگہ پہ مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے آپ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ میلے ٹھیلے بچوں کو اچھے لگتے ہیں لیکن کوئی متبادل متبادل ڈھونیے آپ لے جائیے کہیں اور عام دنوں میں جہاں میلے لگتے ہوں عام میلوں میں جائیے آپ کہیں گھومنے چلے جائیے ٹھیک ہے آپ مچھلی گھر جائیے آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں جوہو جائیے آپ جہاں لے جا سکتے ہیں وہاں نہرو جوہے سائنس سینٹر ہے یہ وہ آپ تلاش کیجئے جگہوں پر جہاں آپ اتنے بچوں کو لے جا سکیں جہاں صاف ستری تفریح ہو سکے لیکن آپ ان کے ایسے بیلے میں جہاں میوزک چلتا ہو جہاں ڈانس ہو رہا ہو جہاں شرک ہو رہا ہو جہاں بے حیائی ہو عدیانیت ہو ایسے جگہوں پر اپنے بچوں کو نہ لے جائیں دیکھیں صحابہ اکرام نے کیا کہا صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب مشرکوں کا یہاں مراد مشرکوں سے عیسائی ہیں کیونکہ کنیسہ کا ذکرہ آ رہا ہے کہ جب عیسائیوں کے عید کا دن ہو تو ان کے کنیسہ کے آس پاس مت جاؤ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے اب ہم جاتے ہیں میلے میں ان کے این تہوار بھی کرسمس میں شریک ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارے نوجوان ہماری عورتیں شریک ہوتی ہیں اور دیکھیں ہم کتنا بے غیرت ہو گئے ہیں دوسروں کو غیرت ہے ہمیں غیرت نہیں ہے میں یہی سے گزر رہا تھا کبھی ایک جگہ قریب میں اپنے تو ایک بیچ میں سٹیج لگا ہوا تھا کوئی تہوار تھا شاید لکشمی کا کچھ ایسا تہوار تھا وہاں بھجن ہو رہا تھا یہ افسوس کی بات ہے دل جل جاتا ہے بھجن ہو رہا تھا وہاں پر ایک مسلمان دو شاید دو عورتیں اتنام روپٹہ پٹہ ہڑ کے آپ حقیقت میں غیرت والے ہیں ایمان والے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو گیا آپ کا دل جل جائے گا کٹ جائے گا آپ کا دل کہ یہ مسلمان ہیں جن کو توحید جیسی نعمت دی ہے قرآن جیسی کتاب ہے جن کے ہاتھ میں جن کا نبی محمد ہے وہ غیروں کے در پہ یوں بتوں کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں بتوں کے سامنے بھجن گا رہے ہیں تو یہ مطلب یہ یہ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم نہیں دی ہم نے اپنے آپ کو تعلیم نہیں دی ہم نے دین کوئی اہمیت کو سمجھا نہیں توحید کی مقام کو ہم نے توحید کے مقام کو ہم نے سمجھا نہیں اس لیے صورتحالی ہے ورنہ کسی کے دل میں اگر توحید ایک دفعہ آ جائے اللہ کی عظمت آ جائے وہ کٹ جائے گا لیکن نہیں پھرے گا جیسا نبی نے فرمایا کہ تم جہے توحید پر قائم رہویں حرق تھا تم کو جلا دیا قتل تھا تم کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے وہ کیفت کب پیدا ہوگی جب ہم اپنے بچے کو تربیت دیں گے کہ یہ دین ہے یہ توحید ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں چھکنا ہے جب ہم اس کو سمجھائیں گے کسی ہمیں جنت ملنے والی جہنم سے ہم بچیں گے ورنہ بارہ ٹھکانہ اوروں کی طرح ہو جائے گا بہرحال دیکھئے ایک تو یہ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کہ جب یہود و نصارہ کا عید کا دن ہو تو ان کے پاس سے دور رہو اجتنیبو ان سے دور رہو فَإِنَّ السُخْتَ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ کیونکہ اس دن ان پر اللہ کا غزب اترتا ہے فَأَخْشَا أَن يُسِيبَكُمْ مجھے ڈیر ہے تم کو غزب نہ لپیٹ لے وہ غزب اللہ تعالی کا تمہیں اپنے لپیٹ میں اپنے چنگل میں نہ لے لے اس لئے ان کی عیدوں سے ان کے جو ہے کرسمس سے تم لوگ دور رہو اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جس نے غیروں کے پاس اپنا گھر بنایا وَسَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَحَجَانَهُمْ اور ان کی تہواروں کو اس نے منایا وَتَشَبَّهَ بِهِمْ ان کی طرح اپنی عادات میں اپنے اخلاق میں اپنے پہننے اڑنے میں ان کی طرح ہو گیا حتی یموت اسی حالت پر اس کی موت ہو گئی وَهُوَ قَذَالِكَ حُشْ اپنے امتیاز کو باقی رکھنا امتیاز کا مطلب سب سے بڑا امتیاز ہمارا جیسے ہم نے آج گما دیا ہماری اکثریت نے گما دیا ہے اس لئے تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑا امتیاز ہے توحید سب سے بڑا ہے مسلمان کو اوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے جو الگ کرتی وہ توحید ہے اگر توحید باقی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قربانی نہیں کرنی ہے تمام باتیں آپ توحید کی ہیں اگر یہ چیز رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا اور چیزوں میں بھی ہم مضبوط رہیں گے ایک حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتیاط کیا ہے ایک صحابی آئے انہیں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی ہے کہ بوانہ ایک جگہ ہے میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ کے مقام پر میں ایک اونٹ زبا کروں گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت پہلے تھا آج ہٹا دیا گیا ہوگا لیکن کیا وہاں پہلے کوئی بت تھا لوگوں نے رکھا تھا صحابی نے کہا کہ نہیں بت وہاں نہیں تھا عید میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی کوئی میلہ کھلا وہاں لگتا تھا کوئی تہوار وہاں منایا جاتا تھا صحابی نے کہا کہ نہیں تو نبی نے فرمایا اوفی منذرک کہ اپنے نظر کو پورا کرو کیونکہ اللہ تعالی کی معاصیت میں نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا یعنی اگر کسی جگہ پہلے بت رکھا ہوا اگرچہ ہٹا دیا گیا وہاں بھی آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہاں بھی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے کوئی میلہ کھلا کہیں لگتا تھا مشرکوں کی عید تھی مشرکوں کی تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں بھی کوئی عبادت نہ کرے کہیں لوگوں کو یہ شک نہ ہو جائے یا اندیشہ یا خیال نہ پیدا ہو جائے کہ آپ کسی بد کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کسی زمانے جاہلیت کی پرانی کسی تہذیب کی کہ تہوار کو آپ منا رہے ہیں اس کو آپ زندہ کریں یہ بات کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے اس لئے آپ وہ بھی مت کیجئے نبی نے اتنا احتیاط کیا اور ہم ہیں کہ پوری طرح شریک ہونا چاہے ایک چیز اور ہے ایک دو چیزیں کہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصول میں سے ہے کہ غیروں سے تشبع اختیار نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز میں جو ان کے خصائص میں سے جو ان کی دینی معاملات اس میں بھی اور جو ان کی دنیاوی چیزیں لیکن وہ ان کی کسی قوم کی مخصوص چیز ہے ان دونوں چیزوں میں ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے یعنی کسی کا تہوار دی منائیں گے تو واضح ہے کسی کا تہوار نہیں منائیں گے لیکن اس تہوار کی دن کوئی بھی ایسا کام بھی نہیں کریں گے جو تہوار کا حصہ ہو یعنی لباس یعنی ٹوپی پہن لینا کرسمس کی ٹوپی ہم لوگ لگتا ہے چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم تشبہ اختیار کر رہے ہیں ان کی ٹوپی جو کرسمس ٹری ہوتا بعض دفعہ لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں کرسمس ٹری اپنے گھر لے آتے ہیں سجانے کے طور پر کہتے ہیں کہ ڈیکوریشن پیس آئیے ڈیکوریشن کے لئے لائیں نہیں لانا چاہیے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق ان کے مذہب سے ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام اوقات میں بھی اگر عام دنوں میں بھی اگر کوئی چیز کسی قوم کے لئے مخصوص ہے تو انسان کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لئے بہت ساری دلیلیں ہیں ایک تو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں نبی نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے اور اس کے لئے بہت ساری جو ہے آپ دیکھیں مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو جوتا پہن کے نماز پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ یہودی جو ہیں ننگے پہر نماز پڑھتے ہیں ہر حالت کے لئے نہیں ہے لیکن مطلب ہی کہ باقاعدہ نبی نے کہا کہ جوتا پہن کے نماز پڑھو اس کے وجہ یہ بتائی کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کرو آپ نے کہا کہ داری کو لمبی کرو بعض روایتوں میں مشرقین کی مخالفت کرو بعض روایتوں میں یہودیوں کی بعض روایتوں میں مجوز کی مخالفت کرو کہا کہ موج کو چھوٹا کرو مجوز کی مخالفت کرو مجوز جو ہے وہ موج کو بڑا رکھتے ہیں اسی طرح نبی نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو کیونکہ اس وقت جو ہے شیطان اس مہاں پر ہوتا ہے اور اس وقت مشرقین اس کا سجدہ کرتے ہیں تو اگرچہ مسلمان اس نیت سے سجدہ نہیں کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرقین کی مخالفت ان کے دینی معاملات میں اور اسی طرح ان تمام چیزوں میں جو کسی قوم کا کسی مذہب کا مخصوص شعار ہو ان تمام چیزوں میں ان کی مخالفت ضروری ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کرسماس کے نام پر کوئی جیسے فیسٹیول کرنا ہے اس موقع پر نہیں کریں گے یا ٹوپی کا استعمال کسی پیڑ کا استعمال لائٹنگ کرنا یہ تمام چیزیں جو ان کے مذہب کے اعتبار سے ہو رہی ہیں ہم ان موقعات پر نہیں بلکل نہیں کریں گے اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اور ایک نکتہ یہ ہے کہ دیکھئے جو اگرچہ مشکل نکتہ ہے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسے نبھا سکیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائد آیت نمبر دو کہ اب کوئی بھی جو تہوار کا موقع آتا ہے کاروباریوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے بچیں کسی بھی قسم کا یعنی جیسے کوئی انسان مجسے میں بناتا ہے مورتی بناتا ہے نہیں کر سکتا وہ کابی کوئی بھی سپلائی یعنی وہ تہوار جو میلا میلا ٹھیلا کسی بودھ کے نام پر ہو یا جو ہے کرسمس کے نام پر ہو یا کسی بھی عبادت کے طور پر کوئی میلا ٹھیلا ہو تو اس میں انسان کسی بھی قسم کا حقیقت یہ کہ انسان کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتا کوئی چیز سپلائی نہیں کر سکتا یہ بچنا چاہیے جتنا ہو سکے بچنا ملکے اصلا تو حرام ہی ہے تعاون ہے تو حرام ہے ٹھیک ہے جیسے مثال دے رہا ہوں کہ دیکھئے تعاون کیسے دو طریقے سے ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ تعاون کب ہوگا کم نہیں ہوگا میرے پاس انگور کی کھیتی ہے میں انگور اگاتا ہوں اب میں جو بیچتا ہوں فروخت کرتا ہوں دو انداز میں ہو سکتا ہے ایک صورت جائز ہوگی ایک جائز نہیں ہوگی میں بیچنے کے بعد کوئی مجھ سے لیتا جا کے شراب بناتا ہے مجھے نہیں پتا بناتا میں ایک عام صرف انگور بیچ رہا ہوں اور وہاں سے کوئی لے جا رہا ہے الگ الگ مقاسی سے الگ الگ پرپس سے لوگ لے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میرا بیچنے حرام نہیں ہوگا لیکن میں نے کنٹرارٹ کر لیا ایک شراب کی کمپنی سے کہ میرا انگور آپ کی کمپنی لے جاتی ہے جو شراب بنائے گی یہ حرام ہے اگر کرسی کو قرائے پہ دیتا ہوں سب کے لئے قرائے پہ دیتا ہوں کوئی بھی آ کے لے کے جاتا ہے تو اس میں گنجائش تھوڑی نکل جائے گی کہ کوئی بھی آ کے لے کے جائے کسی بھی کام سے کوئی شادی میں کوئی کسی کام سے لے کر جائے لیکن یہ کہ براہ راستاؤن ہو کہ میں کوئی تنچراک کر لوں کہ بھئی یہ آپ کے فلاں پوجہ ہوتی ہے یہ میری کوئی اسی وہاں جائے گی فلاں یہ ٹھیٹر لگتا ہے یہ ٹھیٹر میں جائے گی میں ایک معاہدہ کر لوں کہ میری وہیں جائے گی فلاں گل ایک غلط کام کوئی ہوتا ہے کوئی پب ہے اس میں فلاں چیز میرا پانی جائے گا لیکن وہ شراب کھانے میں جائے گا کوئی بھی ایسا آپ جو ڈائریک کنٹرک کر لیں گے تو ایسے صورت میں بالکل ہی گنجائش نہیں وہ حرام ہے پوری طرح کوشش کریں کہ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی تعاون کسی بھی غیر شرعی کام کے لیے نہ ہو اس کے بعد جو ہے ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں ایک بات یہ آتی ہے عام طور پر سوال اور باتیں آتی ہیں کہ کیا ہم مبارک بادی دے سکتے ہیں کرسمس کی جیسے اور موقع پر بات آتی ہے تو اس پر جو ہے علماء اکرام نے اجمع نقل کیا ابن قیب نے دوسری علماء اکرام نے کہ ہم کسی بھی تہوار پر کسی غیر مسلم کو مبارک بادی نہیں دے سکتے کیونکہ مبارک بادی دینے کا مطلب ہی کہ جو وہ کر رہا ہے ہم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں راضی ہیں تم جو ہے عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو گویا کہ ٹھیک ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ مبارک بادی اس لئے دے رہے کہ ہمیں تمہارا مذہب ٹھیک لگ رہا ہے اگر ٹھیک نہیں لگتا تو میں نہیں دیتا تو گویا کہ ہم مبارک بادی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے انجاز ٹوڈ یہ چیز ہوتی ہے کہ گویا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اس پر خوش ہوں مجھے ٹھیک لگ رہا کہ آپ مبارک بادی تب ہی تو میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں اس چیز کو تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ خوش ہو آپ کا تہوار اچھا گجرے جو بھی آپ جملہ دیں تو گویا کہ اگر آپ کسی کو مبارک بادی دیتے ہیں کسی تہوار کی تو گویا کہ جو غلط کام کر رہا ہے ہم جو ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس پر ہم جو ہے راضی ہیں اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ انسان تحفہ تحائف کی بات بھی آتی ہے کہ ایسے موقع پر تہوار کہ موقع پر نہ تحفہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا صحیح بات یہ ہے کہ تہوار عام دنوں میں آپ تحفہ دیجئے لیجئے شادی میں شریک کسی غیر بسلم کی شادی میں آپ شریک ہو کچھ بھی کرو چلے گا لیکن خاص کسی مذہب کے تحوار کے موقع پر نہ تو آپ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی تحفہ لے سکتے ہیں اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے لوگ کیا سمجھیں گے ہماری دوستی ختم ہو جائے گی کاروباری تعلق ہمارا ہے ہم جو ہے برسوں سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں سوال یہ کہ بوس کا ناراض ہونا کسی امپلائی کا کسی امپلائر کا ناراض ہونا یہ جو ساتھ سال کی زندگی سے وہ یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے اور وہ جو کروروں سال کی ان لیمٹ جو ہے وہ جس کی کوئی انتہا نہیں وہ زندگی بڑی ہے آپ کے نزدیک اس کا نتیجہ اس کا انجام آپ کو زیادہ اہم لگتا ہے کہ یہاں پڑوسی کا ناراض ہو جانا اور ایک بات یہ تو ایسے میں کہہ رہا ہوں ورنہ حقیقت یہ ہے میرا تجربہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تین سو پینسٹھ دن سال میں ہوتے ہیں تین سو چونسٹھ دن آپ غیر مسلم کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیے اس کی مدد کیجئے مشکل پر اس کی مدد کیجئے جب کوئی اس کی مدد نہیں کرتا آپ مدد کیجئے اپنے بچوں کے اچھی طرح بیت کیجئے کہ اس کیوں پریشان نہ کریں بہت ساری باتیں ہیں آپ گزار کے دیکھئے اس کے ساتھ تین سو پینسٹھ دن اس کا تہوار ہوگا آپ منع کریں گے اس کا شکن نہیں آئے گی آپ سمجھا کے منع کریں گے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں کہتے کرنے والے کر دے بھائی میں نہیں کھاتا یہ ہم اس کو نہیں مانتے ناراض نہیں ہوتا انسان کیونکہ آپ پوری زندگی میں اچھے ہیں آپ اچھائے تھے پوری زندگی میں برے بن کے رہیں اس کے آپ کے بچے شور مچائیں اس کو سونے نہ دیں اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اس کو پریشان کریں سب کچھ اور آپ اس کے بعد جب گریوالی کا دن آئے تو نہیں نہیں ہماری تو بہت پرانی دوستی ہماری تو بہت پرانا پڑوسی ہے مٹھائی نہیں لیں گے دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے کوئی ناراض نہیں ہوتا کوئی ناراض نہیں ہوتا ہمارے بغل میں پڑوسی مثال کے طور پر یہ تعریف مقصود نہیں لیکن مثال کے طور پر کہ ہمارے بغل میں ابھی چلے گئے وہ لوگ پڑوسی تھے بڑی ذات کے مہاجن آنا جانا تھا دھو دھو گھر میں میری بیوی کبھی ان کے گھر پہ جاتی تھی ان کی بیوی ان کی بچی سب آت ہمارے ہاں ان کی دادی سب ہمارے گھر پہ آتے تھے داڑی دیکھ رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ عام آدمی ملہ ہے یہ ہے تمام باتیں جو سماج میں ہوتی ہیں ہاں وہ لیکن آنا جانا ہم اور وہ ہم کلیر بولتے تھے کوئی بات نہیں کلیر بولتے تھے کہ ہم یہ چیز نہیں کرتے ہم یہ نہیں مناتے میری بیٹی جو ہے بڑے کا کیک لاکے کوئی تعریف نہیں لیکن آپ سمجھا دیں گے تو ہو جائے گا بڑے کا کیک لاکے وہ بڑے کا چوکلیٹ ملتا لاکے رکھ دیتی ہے گھر میں وہ سڑتے رہتا ہے یا تو کسی کو دے تو پھیک دو یا تو سڑتے رہے گا اس کو سمجھا دی غلط ہے غلط ہے بات ختم تو یہ مطلب اچھا اس کے بعد جب وہ اس کی مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اثر کیسے پڑتا ہے وہ لوگ منتقل ہو گئے دوسری جگہ چلے گئے باندرہ کے طرف تو ان کے بھائی کی شادی ہوئی اس نے مجھے وہ میرے پاس آیا پرسلی میرے گھر پہ آیا کارڈ لے کے آیا اور اس نے مجھ سے جملہ کہا کہ میں اس محلے میں وہ پیدا میرے ساتھ مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ہمارے محلے کا ہی رہا ہے کہتا کہ میں اس پورے محلے میں علاقے میں میں تم کو صرف کارڈ دیا ہے اور میں نے کسی مسلمان کو کارڈ نہیں دیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کسی طرح رہیں مار پیچ گالی گلوش کریں اور صرف تہوار کے دن اس کی دوستی ختم نہیں ہونا چاہی تو یہ بات نہیں ہے آپ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے سمجھا کے اور چیزوں میں باخلاق رہتے ہوئے مدد کرتے ہوئے تمام چیز جو آپ کو نبھانا چاہیے کرتے ہوئے آپ کریں گے کوئی غیر مسلم میں آپ سے ناراض نہیں ہوگا اور یہی تو دکھانا ہے ہے کیونکہ کیونکہ حقیقت کیا ultimate reality کیا ہے کہ جہنم کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے دنیا کی تعلقات دنیا کی تمام چیزیں وہ چھوٹی ہیں وہ جہنم میں میرا جانا نہ جانا یہ میرے لئے زیادہ ہے اس کے لئے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی بات نہیں پوری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے تو اس کو سمجھنا ٹھیک نبھانا اچھے سے پیار سے بات کر کے نبھانا لیکن اس کو سمجھایا جائے گا اور دنیا میں دیکھئے جو ہے اپنے مذہب پہ قائم ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو فخر سے قائم ہونا چاہے دوسرے لوگ تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے کوئی ان کے پاس بنیادی نظریہ نہیں ہے جس کی چاہتے پوجا کرتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے مذہب پہ قائم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ ڈٹنا چاہیے لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں بہرحال اور اس میں دیکھئے خاص بات کیا ہے کہ ہم کیوں یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں میں ایک آیت آپ کے سامنے رہتا ہوں کہ ہمیں کیوں اس تہوار سے نفرت ہونی چاہیے غلطی سے نفرت کیونی چاہیے اللہ تعالی نے سور مریم آیت نمبر اٹھاسی سے لکہ ترانوے تک ایک بات کہی ہے وَقَالُتَّخَضَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے عیسائی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنْ اِدَّا اللہ تعالی نے کہا تم بہت بڑی بات لے کر آئے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُو اَتَفَرْتَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے تنشق زمین کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑیں تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے کسی کو بیٹا بتا لیا ہے عیسائیت تو یہی کر رہی ہے نا کرشن تو اسی کو مانتے ہیں نا تو یہ ہے خطرناکی یہ بات ہے جو اللہ تعالی ہمیں کہنا چاہتا ہے ان دعو لرحمن والدہ کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے رحمان کے لئے تو یہ رواہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے زمین و آسمان میں جو بھی ہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو وہ رب کے پاس رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والا ہے تو یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ جو عقیدہ ہے کہ عیسائل اسلام اللہ ہیں یا تین خداوں میں سے خدا ہیں یا وہ عیسائل اسلام اللہ کے بیٹے کتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تم کہتے ہو کوئی بات نہیں کسمت کے منا لو کوئی بات نہیں یہ کر لو کوئی بات نہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے زبین کے دو ٹکڑے ہو جائے پہاڑ گر پڑے اس کی وجہ سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو شرک یہ بات ہے اسی لئے شرک اللہ تعالی معاف نہیں کرے آپ جانتے ہیں کہ اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اس کی یہ خطرناکی ہے اس کی بھیانک بات ہے یہ بہرحال بات کو ختم کرتے ہیں کہ آخری بات یہ ہے جو تقریباً اشارہ ہو چکا ہے لیکن اشارہ کرتے ہیں کہ جو کرسمس میں جو میلے ہوتے ہیں جہاں اور خرابی عقیدے کی باتیں ہیں دینی باتیں کی تشبہ کی بات تمام باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاق پر بھی اس کا برا اثر ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاں عام طور پر اس طرح کے کرسمس اس کے بعد جو پورا چلے گا ان کے ہاں لگاتاری چلتی ہے وہ جس دن صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کی بھی عید منائی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو جس دن جو ہے بابٹائز کیا گیا اردن کے نہر میں ان کو باقیدہ کیا ہو ان کے زمانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے پیدائش کے بعد ان کو ڈالا گیا ندیم ہے ان کے ہاں جو رسومات ہوتی ہیں اس کے تبارے سے الگ الگ نام ہے ان کے بہت ساری جو ہے دے منائی جاتے ہیں ان کے پاس اگرچہ ہم نہیں جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو کیونکہ ہم نہیں مناتے ہیں تو وہ جو پورا سسٹم چلتا ہے پھر وہاں اس کے بعد جو ہے نیا سال شروع ہوتا ہے یہ پورے ایام جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں بچوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایسی پارٹیوں میں ایسی گناہوں کے جگہوں پر جہاں شراب پی جاتی ہو یا جہاں اس طرح میوزک کا مسئلہ ہو ڈانس ہو اور غلطیاں ہوتی ہوں جہاں بھی حرام کام ہوتے ہوں اور دنوں میں بھی ہمیں نگرانی کرنی چاہیے لیکن ان دنوں میں بھی ہمیں نگرانی زیادہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں اور نوجوانے سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ نوجوانوں کو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم ایسی پارٹیوں میں نہ تو خود جائیں نہ کسی اپنے دوست کو لے جائیں کسی کو نہ اوباریں کوئی بھی کچھ بھی کہے لیکن ہمیں ایسی پارٹیوں میں نہیں جانا ہے ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ پچاس سال ستر سال اسی سال کے ہے لیکن بعد کی زندگی ہمارے لئے زیادہ اہم ہے اور ایک بات زمین یہ بات ہے کہ شراب ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں حرام ہے شراب عیسائیوں کیا بھی حرام ہے اس کے لئے بھی لوگوں نے دلیلیں پیش کی ہیں اناجیل سے کہ شراب ان کے یہاں بھی حرام ہے اور اسی طرح کسی عورت کا اجنبیوں سے بات کرنا ان کے پاس آنا بے پردہ ہونا وہ عیسائیت میں بھی حرام ہے یہ جو ہے اسلام کا صرف حکم نہیں ہے یہ حکم نسائیت کا بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اس میں یا تو بداتے ایجاد کر دی ہیں اپنے کانفرنس کر کر کے جس کو کانسلز کہتے ہیں وہ کانسلز کر کر کے جو ہے وہ پرانے زمانے سے بدلتے آ رہے ہیں عیسائی اسلام کو پہلے وہ نبی مانا جاتا تھا ان کے یہاں بھی نبی لیکن بعد میں کانفرنس کر کے کانسل کر کے اس کو پہلے تین خداوں میں سے خدا اللہ کا بیٹا اور اس کے بعد یہاں میں پیدائش تمام باتیں بداتے نہیں نہیں وہ نکالتے رہے تو اسی طرح شراب بھی ان کے ہرام ہے زنا بھی ان کے ہرام ہے عورتوں کا بے پردہ ہونا ان کے یہاں بھی ہرام ہے ان کے دین میں بھی ہرام ہے لیکن آج اسے نہیں مانتے وہ جو ہے ایسی زندگی آزادہ زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی ہر برائی کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے بچنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہمارے نسلوں کی آئندہ نسلوں کی بھی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے گناہوں سے شرک سے بدعات سے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ